سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور تھوڑی دیر میں جی شروع ہونے والا یہ بڑا مقابلہ پہلا سمی فائنالس ورلڈ کپ کا ہندوستان با مقابلہ نیوزی لینڈ اور ایک اچھے میچ کی امید ہے اگر ہم پلائنگ الیون کی بات کرتے ہیں انڈین ٹیم کی چلیں پہلے بات کرتے ہیں اس پلائنگ الیون کی جو مجھے لگ رہا ہے کہ کھلائی جائے گی تھوڑا سا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے کوچ کا کیپٹن کا کہ کیا ان کا ذہن میں چل رہا ہوگا اور پلائنگ الیون وہ کس طرح کی بنائیں گے تو ایم پریٹی شورٹ کہ یہ ٹیم آپ کو شاید نظر آئے گی مائچ کے اندر اپن از آپ کو دیفنیٹلی آپ کو کی راہول اور ان کے ساتھ نظر آتے ہیں روحید شرمہ اس کے بعد آ جائیں گے ویرات پولی نمبر چار کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے پانت اور اس کے بعد ہیں پانچ نمبر پہ مہندر سنگھ دونی چھے نمبر پہ دنیش کارتک اور اس کے بعد ساتھ نمبر پہ ہارتک پانڈیا آٹھوے نمبر پہ آئی تینک کہ رویندرہ جدیجہ کے ساتھ ہی دوبارہ جائے گا امپریسیف تھے وہ پچھلے بیچ کے اندر اور ان کے ساتھ ہوں گے دوسرے سپینر چہال واپس آئیں گے ٹیم کے اندر کیونکہ ان کا اہم رول ہوگا اگنسٹ نیو زیلینڈ کیونکہ ان کے کچھ بیٹسمنٹ سٹرگل کرتے ہیں کہ اس لیک سپینر اور اس کے بعد دو آپ کے فرنٹ لائن سیمرز تو بھمرا کے ساتھ کون کھیلیں گے شامی کھیلیں گے یا بویشنر کمار کھیلیں گے میرے خیال میں بویشنر کمار کو کھلایا جائے گا کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کہ تروس ای بول جہاں پہ شاید آج سونگ ہوگا اور کاس کنڈیشنز ابھی تک وہاں پہ چل رہی ہیں یہ تو ہوگی جی وہ پلائنگ الیون جو لگ رہے کھیلے گی اب میں بات کرتا ہوں اپنی پلائنگ الیون کی جو میرے خیال میں یہاں پہ زیادہ افیکٹیو ہو سکتی ہے وہ بہتر فیصلہ کریں گے لیکن اگر میں پلائنگ اپنی الیون بناتا تو میں پھر دیکھتا اوپر بھی دیکھتا اور کنڈیشنز ہیں نیچے پچھ کو بھی دیکھتا اور پچھ جو اندازہ ہو رہا ہے کہ پیٹنگ پچھ ہی ہوگا جس کے اوپر سپینرز کے لیے تھوڑی سی ہیلپ موجود ہوگی سپیشلی لیٹر آن تھوڑا سا پچھ کے اوپر جب کھیلا جائے گا دھوپ نہ بھی تنی زیادہ لگے تو پچھ کے اندازہ ہیلپ موجود ہوتی ہے سپینرز کے لیے تو میری جو ٹیم ہوگی اس میں اکہ دوکہ آپ کو چینجز نظر آئیں گی روحید شرمہ ان کے ساتھ کی رہول اس کے بعد دیکھتے ہیں وراغ پولی آ جائیں گے چار نمبر کے اوپر اور پانچ نمبر کے اوپر پانتھ اور مہنجا سنگھ دونی لیکن یہ نمبر چینج ہو سکتا ہے جلدے وکٹیں گرتی ہیں دونی آ سکتے ہیں نمبر چار کے اوپر سٹیبلیٹی لانے کے لیے اگر اچھا سٹارٹ ملتا ہے دو بھی سی پانتھ کے انکامیٹ نمبر پور پانچ نمبر پہ دونی پر آ جاتے ہیں اس کے بعد چھے نمبر پہ ہاتک پانڈیا اور سات نمبر پہ رویندرہ جدیجہ کیونکہ آئی بلیف کہ اگر آپ کا نورمل بیٹنگ چلتی ہے تو جتنے آورز آتے ہیں دس پندرہ آورز تو وہاں پہ دنیش کارتک سے زیادہ کنٹریبیٹ کر سکتے ہیں رویندرہ جدیجہ تو سات نمبر پہ رویندرہ جدیجہ آتے ہیں اور اس کے بعد آٹھوے نمبر پہ چہال اور اس کے بعد آئی ویل گو افید تھری سیمرز تینوں اچھے بولرز ہیں آپ کے بھمرا تو آپ کلاس ہیں ہی ہیں لیکن شامی نے اپنی اپنی کلاس شو کی ہے اس کے ساتھ وہیشنر کمار بھی آل مانسیزن پلیئر ہیں دیکن ابھی تھوڑی سی فارم ان کی پچھلے میچ میں اتنی اچھی نہیں لگی ہے لیکن اوپر کا موسم دیکھتے ہوئے تینوں سیمر کے ساتھ جاؤں گا اور نیچے دیکھتے ہوئے دونوں سپنس کو بھی کھلا ہوں گا کیونکہ بیٹنگ میں آئے تھیں کتنی دیتھ موجود ہے آرونڈرہ جتنے اچھے ہیں کہ وہ کوئی بھی سیچویشن آئے گی اس کو وہ سنبھال لیں گے تو یہ تو ہے میری پلینگ الیون لیکن ہم شور کہ دنیش کارتی کے ساتھ جایا جائے گا نمبر چھے کے اوپر یا نمبر پانچ جہاں پہ ان کو کھلایا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے کیپٹن کے بیٹی آر کوج کے بھی کہ جلدی وکٹیں گئی ہیں سیمنگ کنیشن ہے ٹاوس ہار گئے اپنے جلدی آؤٹ ہو گئے تو یہاں پھر سٹیبلٹی لانے کے لیے ہمیں ایک پراپر بیٹس من چاہیے جو ٹائم لے کے کھیل سکے جس کی ٹیکنیک اچھی ہو تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرتے ہوئے نام صرف ان کے ذہن میں دنیش کارتکہ ہی آئے گا تو یہ جی میری پلائنگ 11 ہاپفلی اچھا میچ ہوگا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹاوس کا یہاں پہ کافی زیادہ وائٹل رول ہو سکتا ہے